دن پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم اور ایسے ہتھیاروں کو جنگ میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے ہی چند ایک خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں جن کے بارے میں سن کر کوئی بھی فوجی خوف زدہ ہو سکتا ہے مگر اس سے پہلے حسب روایت ان تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے معزز دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان ہتھیاروں پر پابندی کس کی طرف سے لگائی جاتی ہے تو ایسے انفیر ویپنز پر پابندی لگانے کا کام جانیوہ کنونشن کرتی ہے یہ تنظیم جنگ میں ہونے والے معاملات جنگ بندی اور انٹرنیشنل ویپنز سسٹم پر نظر رکھتی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم جن ہتھیاروں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان میں نمبر پانچ پر آتا ہے بلینڈنگ لیزر ویپن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتا ہے اور اس طرح کی ہتھیاروں کو انیس سو اسی کنونشن کے رول نمبر فور کے تحت بین کیا گیا ہے اور اس رول کے تحت ان سارے ہتھیاروں پر پابندی ہے جو کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتے ہیں موزز دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ہتھیار سچ میں ہے بھی یا نہیں تو موزز دوستو دوزار چودہ میں ایک ریپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ امریکہ کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کسی کو اندھا کر سکتے ہیں مگر امریکہ ان کا استعمال اس مقصد کے لیے نہیں کر سکتا بعد میں ایک بار چائنہ کے بارے میں بھی ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی کہ ان کے پاس بھی بلینڈنگ ٹیکنالوجی موجود ہے حالانکہ آج تاک ایسی ویپنز کو کسی بھی سولجر پر استعمال نہیں کیا گیا نمبر فور فلیم تھروورز موزز دوستو اس طرح کے ہتھیاروں کو آپ نے بہت سے گیمز میں اور موویز میں دیکھا ہوگا اس قسم کے ہتھیاروں کو انسینڈری ویپنز بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے آگ لگا دینے والا ہتھیار جنیوہ کنوینشن کے تحت اس طرح کے ہتھیار جنگ میں بین ہیں حالانکہ اس پر پورے طریقے سے پابندی نہیں لگائی گئی مگر یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کا استعمال کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اس ہتھیار کا استعمال کسی گھر کو جلانے کے لیے یا پھر اس میں موجود کسی بھی شخص کو جلانے کے لیے نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی جنگل یا کسی جھاڑی کو بھی نہیں جلا سکتے کیونکہ اس کے ساتھ بہت جلدی سے کسی بھی چیز کو جلایا جا سکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ آگ کے بھڑکنے کا خدشہ ہوتا ہے جنیوہ کنوینشن کے رول نمبر ون کے تحت ملڈریز ان مائنز کا استعمال نہیں کر سکتی جنہیں ایکس رے سے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی انڈیٹیکٹ ایبل انٹی پرسنل مائنز جنہیں خاص طور پر فینس ایریا کے باہر کی طرف لگایا جاتا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ایک سو دس ملین ایکٹیو مائنز موجود ہیں یعنی کہ یہ وہ مائنز ہیں جو پہلے کسی بڑی جنگ میں لگائی گئی ہوں گی اور آج بھی یہ ایکٹیو ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے اوپر پیر رکھے اور یہ بلاسٹ ہو جائیں اس ریپورٹ کے مطابق ان ایکٹیو مائنز کی وجہ سے تقریباً سلانہ ایک سو لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے اس کے باوجود اس طرح کی لینڈ زمائن پر پوری طرح سے پابندی نہیں لگائی گئی کیونکہ اس معاہدے کو ابھی تک چائنہ، روس اور امریکہ کی طرف سے پاس نہیں کیا گیا موزد دوستو نمبر دو پر آتا ہے سپائیک پٹس ناظرین محترم یہ سننے اور دیکھنے میں کافی پرانا لگتا ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کا استعمال بہت پہلے کیا جاتا تھا مگر آپ کو بتا دوں کہ سپائیک پٹس کا استعمال ویتنام وار میں بھی ہو چکا ہے حالانکہ جنیوہ کنوینشن کے رول نمبر ٹو کے تحت اس کا استعمال اب بین کر دیا گیا ہے ناظرین محترم اس سپائی سپٹ کا مطلب ہے کہ زمین میں ایک ایسا بہت بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے اور پھر اس کو نوکیلی چیزوں سے آدھے سے کم بھر دیا جاتا ہے اور اوپر سے کسی پتوں یا پھر ٹینیوں سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ یہ دکھائی نہ دے اور پھر جیسے ہی کوئی ان گڑھوں سے گزرتا ہے تو سیدھا اس گڑھے میں نوکیلی چیزوں پر گر جاتا ہے جس سے اس کی موت تو واقع نہیں ہوتی مگر وہ ایسی زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیتا ہے اور کئی بار اس سے انفیکشنز کے پھیلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اس کا استعمال خاص طور پر دشمن کی رفتار کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے محضر دوستو ان ہتھیاروں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ماسٹرڈ گیز یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جس کا اثر بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے اس ماسٹرڈ گیز کا استعمال ماضی کی جنگوں میں کافی زیادہ کیا گیا ہے یہ ماسٹرڈ گیز کسی کو بھی اندہ بنانے اس کی سکن کو بری طرح جلانے یا اس کی زبان اور ناک کو بری طرح ڈیمنج کرنے کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی اس کے حسار میں زیادہ دیر رہے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گیسیں ایسی ہیں جن کا استعمال جنگ کے دوران کیا جا سکتا ہے مگر ان کے خطرات اور نتائج کو دیکھتے ہوئے ان پر پابندی لگا جی گئی ہے موضوع دوستو اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھئے اللہ نگے بان